اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی رسپی شیئر کروں گی جس کو سٹور کرنے کے لیے نہ آپ کو فریزر کی ضرورت ہے نہ آپ کو فریج کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ بغیر فریج فریزر کے سالوں سال سٹور کر سکتے ہیں نہ اس کا کلر خراب ہوگا نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا تو آج ہم بنائیں گے ہری چٹنی کیونکہ ہری چٹنی جب ہم بنا کے فریج میں سٹور کرتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن آج میں جو طریقہ بتانے والی ہوں یہ بہت ہی بہترین ہے تو چلیے پھر جلدی سے رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں رسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ جی سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ادد پین اور پین میں میں ڈالوں گی تقریباً میرے پاس سات جوے لہسن کے تھے اور ان کو میں نے بلکل باریک کاٹا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل باریک باریک ہم نے کاٹنا ہے تاکہ ہمارا کام جلدی بھی ہو جائے اور ہمارا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے یہ بلکل باریک ہم نے اس کو چاپ کر دینا ہے لہسن کو اس کو پین میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ادرک چاہیے ہوگا تقریباً دو انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا اور اس کا چھلکہ اتار کے اور ادرک کو بھی میں نے بلکل باریک کاٹا ہے یہ پھر جلدی ہو جائے گا اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو پکنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے آنچ کو ہلکا رکھیں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے مقصد بس یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈرائے کرنا ہے یہ کام آپ دھوپ میں بھی کر سکتے ہیں ان کو کاٹ کے دھوپ میں رکھیں اور دھوپ میں بھی ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ والا کام تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا ہمارا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ کافی حد تک ڈرائے ہونا ہے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں تھوڑے سے اور مزید کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے بلکل ڈرائے ہو جانے چاہیے اب میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچے تقریباً پانچ سے چھے ہم ہری مرچے لیں گے ہری مرچوں کو لیسن ادرک کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ڈالا تھا کیونکہ لیسن ادرک میں پانی زیادہ ہوتا ہے ہری مرچیں جو ہے وہ جلدی ڈرائے ہو جاتی اور پھر لیسن ادرک جو ہے وہ دیر سے ہوتا ہے اس وجہ سے ہری مرچیں ہم نے بعد میں ڈالنی ہیں اور یہ دیکھیں آپ ہری مرچیں بھی ڈرائے ہو چکی ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک پوری گڑی میں نے لی ہے پودینے کی ہری چٹنی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے پودینہ زیادہ ہی جائے گا تو پوری گڑی ہم ڈالیں گے پودینے کی اس کے علاوہ ہرا دھنیا اور ہرے دھنیا کی بھی پوری گڑی ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جو بھی چیز آپ کو ہرا دھنیا زیادہ پسند ہے تو ہرا دھنیا آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں پودینہ زیادہ پسند ہے تو آپ پودینہ زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب ان کو بھی ہم پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے آپ چاہیں تو ہرا دھنیا کی گڑی لیں پودینے کی گڑی لیں رات میں آپ اس کو پنکے کے نیچے رکھیں تو صبح تک یہ ڈرائے ہو جائے گی تو یہ آپ کو کام پھر نہیں کرنا پڑے گا کام آپ کا تھوڑا سا اور آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو چولے پہ ہی ڈرائے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے خستہ ہو گئے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ میں ہی بلکل ہلکی آنچ پہ یہ ڈرائے ہو جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بس ہم نے ان کو ڈرائے کرنا ہے آپ چاہیں تو یہ ساری سبزیاں کٹ کے دھوپ میں بھی ان کو ڈرائے کر سکتے ہیں جلدی ڈرائے ہو جائیں گی ایک دن بس لگے گا نہیں تو پھر آپ میری طرح ان کو چولے پہ بھی سرہ سے ڈرائے کر سکتے ہیں میں نے نونسٹک پہن لیا ہے آپ تبوے پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس پہ بھی ایزیلی ہو جائے گا اب میں اس میں ڈالوں گی بھونے ہوئے چنے تقریباً 2 ٹیبل سپون بہت زیادہ نہیں لیں گے نہیں تو پھر بھونے ہوئے چنوں کا ہی ٹیسٹ آئے گا اور ان کو ہم بھونیں گے نہیں کیونکہ بھونے ہوئے چنے پہلے سے بھونے ہوئے ہیں ان کو ہم ڈال دیں گے گرائنڈر میں اور ڈال کے ہم نے بلکل پاوڈر بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پسکر آگئی ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ بلکل فائن پاوڈر چاہیے ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور مزید پیسوں گی لیکن میں آپ کو صرف اس وقت دکھا رہی ہوں کیونکہ اس میں باقی کی اور چیزیں بھی جائیں گی اب اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی میں اس میں ڈالوں گی 2 1⁄2 ٹی سپون ٹھیک ہے سابت سفید زیرا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑھا سکتے ہیں 1⁄2 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ٹاٹری ٹاٹری اس کو لمبے ٹائم کے لئے پیزف کرے گی اور 1⁄2 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک اور دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو پیسیں گے اور یہ جی زبردست ہمارے پاس ہری چٹنی تیار ہو کر آ گئی ہے اب یہ وہ طریقہ ہے نا اس کو آپ دو سال تین سال بھی رکھیں گے نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا نہ اس کا کلر خراب ہوگا اور بجلی جاتی ہے تو جائے لیکن آپ کی چٹنی خراب نہیں ہوگی اس کے بعد اس کو سٹور کرنے کے لئے ایک عدد ساف ستری ہم بوتل لیں گے کوئی بھی لے لیں لیکن وہ ڈرائے ہونی چاہیے گندی نہیں ہونی چاہیے گیلی نہیں ہونی چاہیے اس میں ہم نے یہ پاودر بھر کے رکھنا ہے اور پھر آپ اس کو کچن میں کسی بھی ڈرائے جگہ پہ رکھیں سال دو سال کے لئے آپ اس کو سٹور کریں بکرا عید آئے گی ابھی رمضان کے بعد تب تک بھی یہ آپ کی چٹنی خراب نہیں ہوگی نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا نہ کلر خراب ہوگا کیونکہ فریج میں جب ہم یہ چیز سٹور کرتے ہیں تو پھر چٹنی ہماری خراب ہو جاتی ہے کلر خراب ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا کپ میں نے املی کا رس لیا ہے اور اس میں ہم 2 ٹیبل سپون یا 2.5 ٹیبل سپون یہ پاودر ڈال دیں گے چٹنی کا میں نے املی کا رس لیا ہے آپ چاہیں تو پانی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی میں بھی آپ یہ چٹنی بنا سکتے ہیں لیکن میں املی والی چٹنی بنا رہی ہوں اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد یہ جی چٹنی ہماری زبردست قسم کی تیار ہو جائے گی وہ بھی املی والی بن کباب ہو دائی بڑے ہو یا پھر رول سموسے ہو اس کے ساتھ یہ مزیدار چٹنی جو ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ ہری چٹنی تیار ہے آپ چاہیں تو رائتہ بھی بنا سکتے ہیں دہی والا اور آپ نے بس دہی لینا ہے اور اس میں وہی پاودر ڈالنا ہے جو ہم نے ابھی چٹنی کا تیار کیا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ نے بنانا ہے اس سے آپ سے ڈالنا ہے میں نے 1 تھرڈ کپ دہی لیا ہے اور اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کر اور تھوڑا سا اور مزید میں نے یہ چٹنی کا پاودر ڈالا اور اس کو گرائنڈر میں ڈالا اور یہ زبردست رائتہ تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو ایسے بھی مکس کر سکتے ہیں چاہیں تو گرائنڈر میں ڈال کے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن گرائنڈر میں ڈالیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ کی جو چٹنی کی مکسنگ ہے نا وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی تو یہ پاودر آپ چٹنی کا تیار کریں اور پھر چاہیں املی کی چٹنی بنائیں چاہیں تو سادی ہری چٹنی بنائیں اور چاہیں تو رائتہ بنائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بغیر کسی ٹنشن کے آپ اس کو سالوں سال فریز کر سکتے ہیں تو یہ جی زبردست ہمارے پاس رائتہ بھی ہے اور ہمارے پاس املی کی چٹنی بھی ہے بس آپ نے نکالنا ہے رمضان میں بنانا ہے پھر روحل کے ساتھ کھائیں سموسوں کے ساتھ کھائیں یا پھر دعی بڑوں کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزا دینے والی ہے تو بنائیے گا یہ مزیدار سی چٹنی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنے